اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الدوحہ ترجمہ چاشت کے وقت قسم اور رات کی جاپور ڈاپ دے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے اور بے شک تمہارے لئے ہر پچھلی گڑی پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں جتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو گنی کر دیا تو کسی بھی سورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی سورت مانگنے والے کو نہ جڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو تفسیر اس سورت کا شان نظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وہی نہ آئی تو کفار نے اتراز کرتے ہوئے کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب عز و جل نے چھوڑ دیا اور ناپسانت جانا ہے اس پر سورہ و دوہا ناظر ہوئی بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں دوہا سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلاند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لئے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں دوہا سے مراد پورا دین ہے اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں چاشت کی نماز کے تین فضائل ملاحظہ ہوں نمبر ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے اور کل تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے چاشت کی دو رکھتے کفائیت کرتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی بارہ رکھتے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنائیں گا نمبر تین حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی دو رکھتے پڑھیں وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چار رکھت پڑھے گا وہ عبادت کے زار لوگوں میں لکھا جائے گا اور جو چھے رکھت پڑھے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کفائت کی جائے گی اور جو آٹھ رکھت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لوگوں میں لکھے گا اور جو بارہ رکھت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنانے گا اور کوئی دن جارات ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس طرح کا اعتراض نہ کرتے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کیونکہ اگر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا ہے اور اس میں وقفانہ آتا اور اس طرح کفار کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب عز و عجل نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ بیزار ہو گئے ہیں بے شک تمہارے لئے ہر پچھلی گڑی پہلی سے بہتر ہے مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپ کے لئے مقام محمود حوضِ گوثر اور وہ بلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے انبیاء رسول علیہ السلام پر مقدم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلاند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آسکتی نیز مفسرین نے اس آیت کے ایک مانا یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لئے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز باروز آپ کے درجے بلاند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ہر آنے والی گڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک قریب ہے کہ آپ کا عرب عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نیمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی جیسے کمال نفس اولین و آخرین کے علوم ظہور عمر دین کی سر بلندی اور وہ فتوحات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں ہوئیں اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں اور تاکہ آمد مسلمانوں کو ہوتی رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا اسلام کا مشرق و مغرب میں پھیل جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کرامات و کمالات جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور یہ وعدہ آخرت کی عزت و تقریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود دو وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑی ترجمہ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے مہربان ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑی ترجمہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی گلبے والا حکمت والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تمہارا رب خوب جانتا ہے مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے حضرت جبرائیل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی عز وجل میں عرض کی کہ اے اللہ عز وجل تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں انقریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارکوں رنجیدہ نہ ہونے دیں گے کیا اس نے تمہیں یتین نہ پایا پھر جگہ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف دو ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں مفاد پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا اور نہ کوئی جگہ چھوڑی ان کی وفاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادہ عبد المطلب نے سنبھالی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی عمر شریف چار یا چھ سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفاد پائی اور جب عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے دادہ عبد المطلب نے بھی وفاد پائی انہوں نے اپنی وفاد سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی حدمت اور نگرانی کی وسیعت کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا ابو تعالیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں سرگرم رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے نبوت کا علان فرمایا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر جیسے کہا جاتا ہے دورے یتیم اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور اپنا چناہ و بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اتشارت فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ اور اللہ تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور گیپ کے اثرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ پر کھول دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو مکان و ماجہ کون کے علوم عطا کیے اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ انائت کیا مفسرین اس آیت کے ایک منع یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب کو درجات کی معرفت عطا فرمائی یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بعد بھی شیر کفر اور تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحیر اور اس کے صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو اگنی کر دیا اس آیت کی ایک تصفیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال پھر حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے مال اور پھر گنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنی کر دیا دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو کنعات کی دولت عطا فرما کر گنی کر دیا تین خوش نصیب حضرات اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت حدیجہ حضرت ابو بکر صدی اور حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت کرنے کا موقع دا فرمایا حقیقی طور پر مالدار کون ہے آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ تعالی نے قناعات کی دولت سے نوازہ ہے یہاں اسی سے متعلق دو احادیث بھی ملاحظہ ہوں چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری کسرت مال سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور جسے اللہ تعالی نے ان چیزوں پر کنات کرنے والا بنا دیا جو اسے دی گئی ہیں تو اس نے کامیابی حاصل کر لی اللہ تعالی ہمیں بھی کنات کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے آمین تو کسی بھی صورت یتین پر سختی نہ کرو دور جاہلیت میں یتینوں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی بھی صورت یتین پر سختی نہ فرمائیے گا یتینوں کے مال کے بارے میں حکم چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے اور انہیں اس مال میں سے کھلاو اور پہناو اور ان سے اچھی بات کہو اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو جہاں تک کہ جب وہ نکاح کی قابل ہو تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال فضول ہر چیزیں اور اس درس سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور ارشاد فرمایا ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ برتے ہیں اوران قریب یہ لوگ بڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں حکم چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور وہ بہت بورا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ بورا برتاو کیا جاتا ہے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا وہ یتیم ہوا اپنا ہو جا گئے جنت میں اس طرح ہوں گے یہ فرما کر آپ نے کلمہ کی اور بیچ کی انگری سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائے اور کسی بھی صورت مانگنے والی کو نہ جڑکو یعنیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جڑکنا نہیں بلکہ اسے کچھ دے دیں یا اس نے احلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کی کچھ جلک ملاحظہ ہو چنانچہ غار سور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے سامف نے کٹ لیا ہے تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن لگا کر زہر کا اثر دو کر دیا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت محصود رضی اللہ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حاضر ہوئے تو سیدر مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن اکدس سے مبارک لعب لگا کر اسے جوڑ دیا غزوہ اہد میں تیر لگنے سے حضرت خطادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی اور وہ اپنی نکل ہوئی آنکھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن لگا کر ان کی بیماری کو دور کر دیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان ہی فریاد نہیں کرتے تھے بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں ارض کر کے اپنی داد رسی کرواتے تھے چنانچہ ایک اونٹ نے کام زیادہ ہونے اور چارہ کام ہونے کی فریاد کی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داد رسی کر دی ایک شکاری کی قید میں موجود حرمی نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانے کی التجار کی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی التجار پوری کر دی بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سائل سے طالب علم مراد ہے لہذا اس کا اکرام کرنا چاہیے اور جو اس کی حاجت ہو اسے پورا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ترشری اور بدھلکی سے نہیں پیش آنا چاہیے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب شرچہ کرو یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاع فرمائی اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے اور نعمتوں کا چرچہ کرنے کا اس لئے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے اس آیت سے حاصل ہونے والی معلومات مسلمانوں کو اپنی صورت و صیرت اسلام بھی رکھنے چاہیے اس میں اللہ تعالی کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتگوئی بہترین عبادت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اصاف ہماری لئے بھی اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کی بلندی سے امت کی شان بھی بلند ہوتی ہے تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف و کامالات کا ذکر کرنا اللہ تعالی کی نعمتوں کا چرچہ کرنا ہے اچھی بات کہنا اور دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاکم اللہ خیئی تو بانت باپر دوسرے نہیں تو بانت باپر دوسرے صدقہ جاریہ ہے موسیقی